ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو پاور ٹرانسمیشن تھرھو گئرز اینڈ کلچ آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو کے سلنڈر میں پیدا ہونے والی پاور کے ٹائروں تک منتقل ہونے کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے ہونڈا سی جی ون ٹو فائیو کے سلنڈر میں پیٹرول اور ہوا کے آمیزے کو پلک کے ذریعے سپارک دیا جاتا ہے اور ائر فیول مکسچر میں دھماکہ ہوتا ہے اور پسٹن نیچے کی جانب دکیل دیا جاتا ہے پسٹن کی یہ اوپر نیچے کی حرکت یا ریسی پروکیٹنگ موشن کو کرینک شافٹ کے ذریعے سے روٹری موشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ گمتی ہوئی کرینک شافٹ بنیادی طور پر بہت تیز گھوم رہی ہوتی ہے اس کی سپیڈ کو مختلف سٹیجز پر ریڈکشن گیرز کے ذریعے کم کر کے ٹائرز تک پنچایا جاتا ہے کرینک شافٹ پر لگے ہوئے پرائیمری ڈرائب گیرز سے پاور کلچ آؤٹر ڈرم کے گیرز سے ہوتی ہوئی کلچ اسمبلی میں آتی ہے اگر کلچ انگیجڈ حالت میں ہو تو پاور کلچ سے مین شافٹ میں چلی جاتی ہے اور اگر کلچ ڈس انگیجڈ ہو تو پاور مین شافٹ تک مطقل نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے ہم کرینک شافٹ سے آنے والی پاور کی مین شافٹ تک مطقلی کو سٹڈی کریں گے کرینک شافٹ اور مین شافٹ کے درمیان کلچ ہوتا ہے جو کہ کرینک شافٹ کی پاور کو انگیج اور ڈس انگیج ہو کر بیجتا یا روکتا ہے تو شروع کرتے ہیں کرینک شافٹ جب گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کی دائیں سائیڈ پر سپلائن بنے ہوتے ہیں ان سپلائن پر پرائیمری ڈرائیو گیر لگا ہوتا ہے جو کہ کرینک شافٹ کے ساتھ پرمانیٹ گھومتا رہتا ہے پرائیمری ڈرائیو گیر کے دندانے کلچ آوٹر کے دندانوں سے میش یا ملے ہوتے ہیں کلچ آوٹر کے گھومنے سے فرکشن ڈسک بھی گھوم رہی ہوتی ہے فرکشن ڈسک کے اُبرے ہوئے ٹیتھ یا دندانیں کلچ آوٹر کے کٹس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرکشن ڈسک کلچ آوٹر کے ساتھ ہی گھومتی رہتی ہے اسی طرح کلچ ڈسک کے اندر کی ٹیتھ یا دندانیں کلچ سینٹر آوٹر کے اندرونی دندانوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور کلچ سینٹر آوٹر کے ساتھ لاکھ ہو کر گھومتے ہیں اس طرح کلچ اسمبلی کو ہم دو گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں فرکشن پلیٹ گروپ اور کلچ پلیٹ گروپ پاور کلچ آوٹر کے ذریعے فرکشن ڈسک تک آتی ہے فرکشن ڈسک سے کلچ پلیٹس میں اور وہاں سے کلچ سینٹر انر سے مین شاوٹ میں چلی جاتی ہے جب کلچ لفٹر رارڈ کو پریس کیا جاتا ہے تو لفٹر پلیٹ بھی ریڈیل بیرنگ کے ذریعے سے اندر پریس ہوتی ہے اور چاروں کلچ سپرنگ بھی پریس ہو جاتے ہیں کلچ سپرنگ کے پریس ہونے کی وجہ سے کلچ سینٹر انر پیچھے حرکت کرتا ہے اور فرکشن پلیٹ اور کلچ پلیٹس فری یا ازاد ہو جاتی ہیں اور پاور ٹرانسمیشن رک جاتی ہے کلچ لیور چھوڑنے سے پلیٹوں پر سپرنگوں کا دباؤ بڑھنے سے کلچ دوبارہ پاور کی ٹرانسمیشن شروع کر دیتا ہے کلچ پرائیمری ڈرائیو گیر سے پاور لے کر مین شاوٹ میں پاور ٹرانسمیٹ کرتا ہے مین شاوٹ میں پاور ٹرانسمیٹ کرتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ مین شاوٹ سے پاور کاؤنٹر شاوٹ میں کیسے ٹرانسمیٹ ہوتی ہے یا گیرز کی انگیجمنٹ کی پوزیشن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نیوٹرل پوزیشن کو دیکھیں گے نیوٹرل پوزیشن میں مین شاوٹ گھوم رہی ہوتی ہے اس پوزیشن میں کاؤنٹر شاوٹ نہیں گھوم رہی ہوتی ہے جب تک مین شاوٹ پر سلائیڈنگ گیر ایم فور اور کاؤنٹر شاوٹ پر سی تھری گیر کسی دوسرے گیر کے ساتھ لاکھ نہیں ہوں گے مین شاوٹ سے کاؤنٹر شاوٹ میں پاور منتقل نہیں ہوگی مین شاوٹ پر ایم ون تیرہ دندانوں والا گیر کاؤنٹر شاوٹ پر مجود سی ون چھتیس دندانوں والے گیر کے ساتھ میش ہوتا ہے لیکن سی ون گیر کاؤنٹر شاوٹ پر فری گھوم رہا ہوتا ہے جو ہی کاؤنٹر شاوٹ پر سی تھری اٹھائیس دندانوں والا سلائیڈنگ گیر سلائیڈ کر کے سی ون سے بذریہ ڈاگ کلچ لاکھ ہوتا ہے تو پاور ایم ون سے سی ون اور سی ون سے سی تھری سی ہوتی ہوئی کاؤنٹر شاوٹ میں چلی جاتی ہے سیکنڈ گیر پوزیشن دوسرے گیر کی پوزیشن میں پاور مین شاوٹ سے آتی ہے اور مین شاوٹ پر ایم ٹو اٹھانہ دندانوں والا گیر کاؤنٹر شاوٹ پر سی ٹو اکتیس دندانوں والے گیر کے ساتھ میش ہوتا ہے مین شاوٹ پر ایم ٹو گیر فری گھوم رہا ہوتا ہے جو ہی مین شاوٹ پر ایم فور سلائڈنگ گیر ڈاگ کلچ کے ذریعے ایم ٹو کے ساتھ لاکھ ہوتا ہے تو پاور مین شاوٹ سے ایم فور اور ایم فور سے ایم ٹو میں آتی ہے ایم ٹو سے پاور سی ٹو سے ہوتی ہوئی کاؤنٹر شاوٹ میں آتی ہے اور جو سیکنڈ گیر ریشو کے حساب سے پاور منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے تھرڈ گیر پوزیشن کرینک شاوٹ سے پاور مین شاوٹ میں آتی ہے مین شاوٹ پر ایم ٹھری بائیس تندانو والا گیر کاؤنٹر شاوٹ پر سی ٹھری اٹھائیس تندانو والے گیر سے میش ہوتا ہے ایم ٹھری گیر مین شاوٹ پر فری گھوم رہا ہوتا ہے جبکہ سی ٹھری گیر اندرونی سپلائن کے ذریعے کاؤنٹر شاوٹ پر سوار ہوتا ہے جوں ہی ایم ٹھور سلائڈنگ گیر سلائڈ کر کے ڈاگ کلاچ کے ذریعے ایم ٹھری کے ساتھ لاکھ ہوتا ہے تو پاور مین شاوٹ سے ایم ٹھور اور ایم ٹھور سے ایم ٹھری سے ہوتی ہوئی سی ٹھری میں جاتی ہے اور کاؤنٹر شاوٹ گھومنا شروع کر دیتی ہے اور یوں تھرڈ گیر ریشو کی سپیڈ مل جاتی ہے فورت گیر پوزیشن چوتھے گیر میں پاور مین شاوٹ سے ایم ٹھور پچیس تندانوں والے گیر میں آتی ہے ایم ٹھور سے پاور سی ٹھور پچیس تندانوں والے گیر میں آتی ہے سی ٹھور کاؤنٹر شاوٹ پر فری گھوم رہا ہوتا ہے جوں ہی سی ٹھری سلائڈنگ گیر حرکت کر کے ڈاک کلچ کے ذریعے سی ٹھور کے ساتھ لاکھ ہوتا ہے تو پاور سی ٹھور سے سی ٹھری اور سی ٹھری سے کاؤنٹر شاوٹ میں چلی جاتی ہے اور یوں کاؤنٹر شاوٹ فورت گیر ریشو میں گھومنا شروع کر دیتا ہے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں گیر بکس میں گیر کی ڈاک کلچ کے ذریعے لاکنگ اور گیر شفٹنگ کو تفصیل سے دیکھیں گے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیو لاسکیں